السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم Characteristics of DTC Scheme DTC Scheme کی خصوصیات اس سلسلے میں فرسٹ سمری آپ پڑھ چکے ہیں دوئی نے فرسٹ سمری کے ہر کلاس کو مزید نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اور اس کو سیکنڈ سمری کا نام دیا 000 علامت جنر کلاس کے لیے سنوال کی گئے اس کو بھی آگے نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا اسے آپ تفصیل سے پڑھیں گے اور اس کو آپ نے پورا یاد کرنا ہے 100 philosophy 110 to 190 نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا religion 200 علامت ہے 210 to 290 9 پارٹس social sciences 300 310 to 390 9 پارٹس languages 410 to 490 اسی طرح پورسائنسز 500 510 to 590 technology applied science 600 610 to 690 arts 700 710 to 790 literature 800 810 to 890 900 history 910 to 990 910 to 990 اس ساری تقسیم کو اس نے second summary کا نام دیا تمام classification schemes میں ایسا نہیں ہوتا ہر classification scheme کی اپنی علمی تقسیم ہے میں جب آپ کو تفصیل بتا رہی ہوں وہ ڈی ڈی سی کے حوالے سے بتا رہی ہوں آئیے دیکھتے ہیں جنرل کلاس جنرل کلاس جنرل کلاس جنرل کلاس سے مراد ایک ایسی عمومی کلاس ہے یا درجہ ہے جس میں ان مضامین کو رکھا جاتا ہے جو مختلف مضامین کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کسی ایک مضمون میں نہیں رکھی جا سکتے ہر classification scheme میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جنرل کلاس اس میں رکھی جائے لہذا دوئی نے بھی اپنی scheme میں جنرل کلاس کو رکھا آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی جنرل کلاس میں کون کون سے مضامین شامل ہیں 010 Bibliographies Bibliography آپ تفصیل سے بڑھ چکے ہیں Bibliography کی Kinds دیکھئے Universal Bibliography National Bibliography Author Bibliography Subject Bibliography Selected Bibliography Personal Bibliography اور بھی بہت سی Bibliographies ہیں ان تمام Bibliography میں کوئی ایک مضمون کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں اور بہت سے مضامین کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں لہذا Bibliography میں بہت سے مضامین شامل ہیں تو اسے ہم کسی ایک مضمون میں نہیں رکھ سکتے ہیں Library and Information Science Next number is 020 Library میں آپ کو تمام سبجٹس کی classification, cataloging, processing کے بارے میں بتایا جاتا ہے Library کا تعلق کسی ایک مضمون سے صرف Special Libraries میں ہوتا ہے اور وہاں پر بھی Special Library میں Special Subject کے علاوہ دوسرے مضامین بھی رکھے جاتے ہیں جو ضرورت کے تحت ہوتے ہیں لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ Library Science کا تعلق صرف ایک سبجٹ سے ہے Encyclopedias and Books of Facts Encyclopedias, Dictionaries اور حقائق کے متعلق کتابیں 030 نمبر دیا گیا ہے اور انہیں تیسرے درجے پر رکھا گیا ہے Encyclopedias بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مضامین کا مجموعہ ہوتے ہیں 040 Unassigned رکھا گیا ہے مضامین بھی رکھے جا سکتے ہیں اس میں کہ آنے والے دور میں اگر کوئی نئے مضامین آ جاتے ہیں تو ان کو اس میں رکھا جائے 050 Magazines, Journals, Serials تمام کے تمام رسائل و جرائیت, Periodicals وغیرہ اس تقسیم میں رکھے گئے ہیں 060 Associations, Organizations, Museums اس سے ریلیٹیڈ تمام کی تمام کتابیں 6 نمبر پر آئیں گی 070 News, Media, Journals, Publishing اب آپ ان سارے مضامین کو دیکھئے ان میں بہت سے ٹاپکس شامل ہوتے ہیں News میں آپ کو ہر طرح کے ٹاپکس مل جاتے ہیں Sports, Adob, Entertainment, Politics ہر چیز کے بارے میں آپ کو Information ملتی ہیں Quotations and Collections ایسے کتابیں جو Quotation پر مشتمل ہوں اور مجموعات پر مشتمل ہوں یعنی ان میں بہت سے مضامین ہوں جو مختلف سبجیکٹس سے تعلق رکھتے ہیں تو ان بکس کو ایٹ نمبر پر رکھا جاتا ہے کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں چپٹرز مختلف ٹاپکس پر ہوتے ہیں ایک چپٹر اگر Library Science سے related ہے تو دوسرا چپٹر مسلمی کی اپنی بائیوگرپی سے ہے دوسرا چپٹر پولیٹیشنز کے بارے میں ہے چوتھا چپٹر اس کی اپنی کسی فرینڈ کے بارے میں ہے تو اس طرح سے مختلف مضامین ہو سکتے ہیں تو ان بکس کو بھی ہم اس طرح سے ایٹ نمبر پر رکھ دیں گے 090 منوسکرپس ریئر بکس ہاتھ سے لکھے ہوئے مساوہدات اور نادر قطب نائن نمبر پر آ جائیں گی تو یہ ہے تخصیم اگر ہمارے پاس اس طرح کی کتابیں ہوں تو ہم نے ان کو 1,2,3 کر کے ان کے ٹاپس کے لحاظ سے ترتیب دے لینا ہے تو یہ ہے ہماری جنرل کلاس ڈویڈی سی سکیجول یا شدیو ڈویڈی نے اپنی علمی تقصیم میں فرسٹ سمبلی پیش کی جس میں ٹین کلاسز تھیں ٹین کلاسز کی ہر کلاس کو مزید نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جسے سیکنڈ سمبلی کہا سیکنڈ سمبلی کی ہر کلاس کو مزید نائن پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جسے تھرڈ سمبلی کہا اس کی تفصیل آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں تھرڈ سٹیج کے بعد اس نے ڈیسیبل یا اشاریہ استعمال کیا ہے اور اشاریہ کے بعد جو تقسیم کی ہے وہ انلیمیٹڈ لا محدود تقسیم کی ہے اس طرح تمام کے تمام علمانات موضوعات ایک ترتیب سے آ جاتے ہیں جس میں پہلے بڑے گروہ ہیں اور پھر ڈیوائیڈ کر کے چھوٹے گروہ پھر چھوٹے گروہ اس حد تک تقسیم کیا گیا ہے کہ مزید تقسیم ناممکن ہو جاتی ہے اور اس تمام تفصیل کو اس نے علامتوں سمیت پرنٹ کروایا ایک کتاب میں پیش کیا جسے اس نے سکیجول کا نام دیا جسے آپ شیجول بھی کہا کرتے ہیں